الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ ولمحمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو کیفیت نماز جمع یعنی نماز جمع کس طریقے سے پڑھی جائے پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ نماز جمع دو رکت ہے اور اس دو رکت سے پہلے دو عدد خطبے ہیں پہلے مرحلے میں توجہ دلائی جائے دو رکت کے بارے میں اور یہ پہلے ہم نے توجہ دلا دی کہ اس سے پہلے دو عدد خطبے ہیں جن کا بیان کرنا واجب ہے اور اسی طریقے سے کوشش کی جائے کہ خطبوں سے پہلے پہنچا جائے اور جو پہنچ جائے تو اس پہ سننا بھی واجب ہے نماز جمع دو رکت ہے اور تقریباً فجر کی طرح سے ہے صرف ایک فرق ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز میں ایک قنوط ہوتا ہے اور جمع کی نماز میں دو قنوط ہیں لہذا پہلی رکت میں جمع کی نماز میں سور حمد کی تلاوت کرنی ہے اور سور حمد کے بعد کوئی بھی ایک سورہ لیکن مستحب ہے کہ سور جمع کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد ایک عدد قنوط قنوط کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے اور کافی ہے اور اس کے بعد رکو اور رکو کے بعد دو عدد سجدے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سور حمد کی تلاوت اور اس کے بعد کوئی بھی ایک چھوٹا سورہ لیکن بہتر یہ ہے کہ سور منافقون کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد رکو کرنا ہے رکو کے بعد قیام کی حالت میں جا کر ایک عدد قنوط پڑھنا ہے اور اس کے بعد رکو میں نہیں جانا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے دو سجدے انجام دینے کے بعد تشاہد اور اس کے بعد سلام یہ ہو گئی نماز جمعہ اب اس جانے پھر توجہ دلائیں کہ یہ فجر کی طرح سے ہے کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن پہلی رکت میں سور جمعہ اور دوسری رکت میں سور منافقون پہلی رکت کا قنوط رکو سے پہلے ہے اور دوسری رکت کا قنوط رکو کے بعد ہے اور جیسے کہ آپ کی توجہ دلائی کہ دو رکت نماز سے پہلے دو عدد خدبے ہیں اور یہ خدبے سننا واجب ہے اور اسی طریقے سے بغیر خدبوں کے نماز نہیں ہو سکتی لہٰذا پہلے خدبے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر اور ساتھ میں نصیحتیں اور اس سے پہلے کہ موضوع کو بیان کیا جائے توجہ دلائی جائے کہ خدبے اگر بعد میں پڑھے جائیں تو نماز باطل ہوگی اور نماز جمعہ نہیں مانی جائے گی لیکن فرد تکریں کسی نے پہلے نماز جمعہ پڑھ لی مسئلہ نہ جاننے کے وجہ سے اور بعد میں خدبے دیئے تو اگر وقت باقی ہے تو اسے دوبارہ نماز جمعہ پڑھنی ہوگی تاکہ نماز جمعہ محقق ہو جائے یعنی نماز جمعہ عدا ہو جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے خدبے آیا اتنے بڑے کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں ایک خطرہ ہو جائے کہ شاید نماز ہی وقت پیدا نہ ہو تو کوئی اس کا طریقہ ہے کہ خدبہ بھی بڑا ہو موضوع بھی رسکس ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے دو عدد خدبے واجب تو ہیں لیکن ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلا خدبہ زوال سے پہلے شروع کر دیا جائے اور احتیاط یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ زوال کے بعد بھی رکھا جائے تو یہ کچھ حصہ جو زوال کے بعد ہو گیا تو کہا جائے گا کہ زوال کے بعد یعنی وقت ہو گیا تو خدبہ ہوا پہلا اور اس کے بعد دوسرا خدبہ ہو جائے اور بعد میں نماز ہو جائے پس خدبے کو وقت سے پہلے شروع کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد یعنی زہر کا وقت ہونے کے بعد بھی چاہے وہ دس سیکنڈ یا بیس سیکنڈ یا ایک منٹ خدبے کا حصہ ہو اسے وہاں تک پہنچایا جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ دونوں خدبے زوال کے بعد ہو گئے یہ اب آفاظ دیگر دونوں خدبے اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا پہلے خدبے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ ہو اور احتیاط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام یعنی لفظ جلالہ لفظ جلالہ سے مراد اللہ لفظ زبان پہ جاری کیا جائے اور حمد و سنہ کی جائے کیونکہ حمد و سنہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ تمام حمد و سنہ ہے پالنے والے کی تمام حمد و سنہ ہے خالق کی تو یہ بھی جائز ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام یعنی لفظ اللہ ضرور ہے اور پہلے خدبے میں اللہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی دی جائے اور اس میں شک نہیں کہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آل رسول اللہ کو شامل نہ کیا جائے اور پھر مسلمانوں کو تلقین کی جائے وعث کی جائے نصیحت کی جائے اور جو بھی موضوع ضروری ہو ان کے اخلاق کے لئے ان کے کردار کے لئے ان موضوعات کو بیان کیا جائے اور خصوصاً تقویٰ اور پریزگاری کی جانب توجہ دلوائی جائے کیونکہ تمام انبیاء کی بیست کا اصل حدف ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی اور اتحاد ہے اور اس کے بعد دوسرا خدبہ لیکن دوسرے خدبے سے پہلے مختصر سا بیٹھنا واجب ہے اب یہ بیٹھنا کتنا ہو کہ جرنل پبلک یہ کہے کہ یہ مختصر سا بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کسی ایک چھوٹے سورے کی تلاوت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارہ خلفاء اور جانشین اور اعمت المسلمین یعنی مولا امیر المؤمنین امام حسن علیہ صلی اللہ 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 علیہ وسلم سلوات بھیجی جائے تو ترتیب اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ اور بعد میں باقی آئمہ علیہ وسلم کے باقاعدہ نام لگے جائیں بلند آباز سے اور ان پر سلوات بھیجی جائیں اور یہ سلوات اس عنوان سے ہے کہ یہ جانشین رسول اللہ ہیں اور آئمہ المسلمین ہیں آئمہ اسناشر بلا شک خلفائی رسول اللہ بھی ہیں کیونکہ تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ خلفاء ہیں صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بارہ خلفاء ہوں گے اس امت کے بارہ امیر ہوں گے اور یہی ہیں اس امت کے بارہ امام بس امام اول مولا امیر المؤمنین ہیں اور خلیفہ اول بھی مولا امیر المؤمنین ہیں امام دوبوم امام حسن علیہ السلام ہے اور خلیفہ دوبوم امام حسن علیہ السلام ہے خلیفہ کے معنی ہیں یعنی جعنشین سکسسر اور امام کے معنی ہیں قائد اور احبر کے تو مولا عمیر المؤمنین جعنشین رسول اللہ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے امام بھی ہیں اسی طریقے سے باقی دیگر آئمہ علیہ السلام تو دوسرے خطبے میں واض و نصیحت بھی ہو کیونکہ سب سے اہم کام ہے تقوی اور بریزگاری اور دیگر مسلمانوں کے امور بیان ہو دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے جو حالات ہیں جو باقیات ہیں سیاسی عدوار سے اقتصادی عدوار سے کس طرح سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں میڈیا پر کیا ہو رہا ہے قوم کو کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے قوم کو کس طرح سے گمرا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کس طرح سے دشمن کے حملے ہو رہے ہیں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں ان سارے موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے جمعہ کے خدبے میں اور خصوصاً اور ساتھ ہی اپنے لئے اور مؤمنین کے لئے استغفار کی جائے اور خدبہ بہتر ہے کہ اس زبان میں ہو جس زبان کو لوگ سمجھ سکتے ہوں لیکن تبرکاً عربی کے ان خدبوں کو بھی چاہے اختصار ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو پڑھا جائے کہ جو معصومین علیہ السلام سے منصوب ہیں البتہ پورا ہی خدبہ عربی میں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر عرب سمجھنے والے ہیں اور پورا خدبہ عربی میں ہو تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن دنیا میں جس جگہ بھی نماز جمعہ ہو رہی ہو اور جس زبان کو سمجھنے والے بیٹھے ہوں تو وہاں تبرکاً کچھ خدبہ عربی میں ہو لیکن باقی خدبہ اس زبان میں ہونا چاہیے کہ جس زبان کے سمجھنے والے اور سننے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نماز جمعہ کا خدبہ ایراد کرنے والے یعنی خدبہ پڑھنے والے کے لئے بہت زیادہ مناسب یہ ہے وہ فسی ہو بلی ہو زمانے سے اور حالات اور واقعات سے آشنا ہو مسلمانوں کے امور سے آگاہی رکھتا ہو یہ کیفیت نہ ہو کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ جب وہ خود آگاہ نہیں ہوگا دوسرے وہ کیا آگاہ کرے گا جو رتمند ہو شجاہ ہو حق کہہ سکتا ہو جو بھی سازش جہاں سے بھی ہو رہی ہے جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے اگر اس کا بیان کرنا پبلک میں ضروری ہے تو اس کو بیان کرے اور اگر دفع ضروری ہے تو دفع کرے دشمن کا جواب دے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو اور خصوصا جو اعتراضات مذہب پر اور دین پہ ہوں ان کا جواب دے غرض یہ کہ خدبے کا اصل حدف یہ ہے کہ سننے والوں کو ہر اعتبار سے تیار کیا جائے کہ وہ دین اسلام کا دفع کریں چاہے وہ اعتراض کے جواب کی صورت میں ہو اور چاہے کسی اور جانب سے حملہ ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ اس حملے کا جواب دے سکیں خدبہ ارشاد فرمانے کے لئے مستحب ہے کہ وہ امامہ پہنے ابا پہنے اسی طریقے سے خوشبو لگائے صاف سترے کپڑے ہوں بہت زیادہ وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلے جس وقت ازان ہو رہی ہو اس وقت وہ ممبر پر نیچے کی جانب بیٹھا ہوا ہو اور جب ازان ہو جائے تو ممبر پر بلندی کی جانب چلا جائے اور اس کے ہاتھ میں اسا ہو یا تلوار ہو جیسا کہ سابقہ زمانے میں ہوتی تھی یا کوئی اور اسلحہ ہو یعنی ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے وہ سہارہ لے اور اس پر اپنا بزن ڈال سکے جس طرح سے ہمارے عام معاشرے میں بڑی اسائیں ہیں یا ایران وغیرہ میں خدبہ امام جماعت جس وقت ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک بڑی گن ہوتی ہے کیا یہ گن رکھنا مستحب ہے تو کہا جائے گا کہ سہارے کے لئے اس گن کو رکھنا بھی بلا شک ایک بہتر حمل ہے اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ خدبہ سننے والوں کا چہرہ امام جماعت کی جانب ہو اور خدبہ دینے والے کا چہرہ سامعین کی جانب ہو یعنی وہی طریقہ جو عام طور پر جمعہ کے خدبے میں ہوتا ہے لہذا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہوگا لیکن جو خدبہ دے رہا ہے امام جماعت ان کی پشت قبلے کی جانب ہوگی اور چہرہ مومنین کی جانب ہوگا جگہ ایسی ہونے چاہیے کہ جہاں سے دیگر افراد بھی دیکھ سکیں البتہ دیکھنا ضروری نہیں ہے لیکن کم سے کم جتنے افراد زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں وہ بہتر ہے یعنی کم سے کم اتنا خیال تو رکھا جائے اب یہ اور بات ہے کہ بعض زیادہ پلر ہوتے ہیں بعض زیادہ دیواریں ہوتیں ہیں ہر شخص نہیں دیکھ سکتا اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ اگر ہم کوئی کیمرے لگا دیں ٹی وی پروائیڈ کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہاں اگر کنسٹریشن بڑھتی ہے توجہ زیادہ ہوتی ہے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہے ٹی وی کے ذریعے سے اور پوسیبل ہے تو یہ عمل بھی بہتر ہے لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے ایسا خطر نہیں ہے لیکن توجہ کو پڑھانے کے لیے جو بھی کام ہو اس جانب توجہ دی جائے ایک خاص موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ کوئی کہ اس کا تعلق توضیل مسائل سے نہیں ہے عموما مساجد اور امام بارگاہ سہور عام طور پر ہم توجہ دلاتے ہیں کہ مساجد اور امام بارگاہ کی کنسٹرکشن پر تو بہت خرچہ ہوتا ہے کارپٹنگ پر بہت خرچہ ہوتا ہے اور اگر ان چیزوں پر خرچہ ہو تو کوئی خرچ نہیں لیکن سب سے زیادہ احتمام ہونا چاہیے اور خرچہ ہونا چاہیے ساؤنڈ سسٹم پر تاکہ جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے وہ سننے والوں تک بہت صاف پہنچے نہ یہ کہ بیچ میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں ہوں آواز نہ پہنچ پا رہی ہو یا دو مائک کی آوازیں سپیکر کی آوازیں ٹکھرا رہی ہوں ہون کسی آواز آ رہی ہو یا بعض زگہ دیکھنے میں آیا کہ اندر ہال میں آواز بہت خراب ہے باہر پھر بھی بہتر ہے یا بعض زگہ بلکل اس کے برقس کے اندر بہتر ہے باہر خراب ہے تو ایسی جگہ پہ ہمیشہ ہم نصیت کرتے ہیں کہ جب آپ نے کانسٹرکشن پہ اتنا لگایا کارپیٹنگ پہ اتنا لگایا وضو خانے کے ٹائلز پہ اتنا لگایا اگر آپ کے پاس لیمیٹڈ وجہ تھا تو سب سے پہلے آپ وہاں کے ساؤنڈ سسٹم پہ توجہ دیں تاکہ مومنین دکھ ہدایت صحیح طریقے سے پہنچ سکے امام جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خدبے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائیں اور اگر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں وہ نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک بہت اچھی گفتوب کرنے والے ایک صاحب ہوں کہ جو نماز جمعہ سے پہلے کسی ایک موضوع پر گفتوب کریں اور نماز پڑھانے والے ایک دوسرے صاحب ہوں جو دو خدبے دیں چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں تو ترتیب اس طرح سے ہو جائے گی کہ پہلے فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک موضوع پر گفتوب کی ان کی گفتوب ختم ہو گئی اور اب ہمیں اگر نماز پڑھانی ہے تو ہم نے آکے دو عدد خدبے دیئے اب چاہے وہ خدبے پانچ پانچ یا سات سات منٹ کے ہوں اور اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ پڑھا دی ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدبہ کسی اور نے دیا کہا جائے گا دو خدبے ہم نے دیا کہ جو واجب تھے اور خدبے سے پہلے ایک گفتگو تھی کہ جو کسی اور صاحب نے کسی ایک خاص موضوع پر کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں خدبہ پڑھنے والے کے لیے دوران گفتگو اور دوران خدبہ کسی اور قسم کے موضوع پر گفتگو صحیح نہیں ہے لیکن ہاں اگر فرض کریں کہ مائک کی آواز کو کم یا زیادہ کرنا ہو یا کوئی اور کام پڑھ جائے اور اس دوران خدبے کو مختصر سے روک کے کسی اور سے ایک خاص بات کریں یا کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے خدبہ سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ خدبہ سنیں اور اس دوران گفتگو کرنا مقروح ہے اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدبہ سننا بھی واجب ہے اور گفتگو مقروح ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں مثال کے طور پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے برابر میں ایک فرد سے اور دوران گفتگو خدبہ سن بھی رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ان سے ایک بات بھی کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ بات کرنا مقروح ہے یعنی اگر یہ کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن دوسری آزان بیدت ہے اور حرام ہے جمعہ کے دن دوسری آزان سے کیا مراد یعنی جمعہ کے دن ایک آزان زوال کے بعد دے دی گئی بس یہ کافی ہے اثر کے لیے دوسری آزان کا دیا جانا بیدت ہے اور حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نماز جمعہ کی کیفیت کے بارے میں اور اسی سے ریلیٹڈ بعض موضوعات کو ڈسکس کیا گیا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد مولی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین